موسیقی نمسکار آداب ہیلو فرینڈز آپ کے ساتھ میں ہوں فراز یوں تو آتے ہیں دنیا میں سب ہی جانے کے لیے پر موت اس کی ہے جس کا زمانہ کرے افسوس راجندر کمار صاحب نے رفی صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے فلمی سنگیت کے فلمی دنیا کے تانسین رہے پہلا شیر نوشاد صاحب کا تھا اور راجندر صاحب نے کیا کہا رفی صاحب کے بارے میں تو یہ آپ سمجھ رہوں گے کہ نوشاد صاحب کا ذکر ہوگا آج راجندر کمار جی کا ہوگا اور رفی صاحب کا مطلب رفی صاحب راجندر کمار جی اور نوشاد صاحب ان تینوں کا ذکر ہوگا اور کیوں ہوگا اس لیے ہوگا صاحب کہ ہم آج سے ایک نئی سیریز شروع کرنا ہے اس سیریز میں ایکٹر ہوں گے سنگیتکار ہوں گے اور ہوگی رفی صاحب کی آواز یعنی راجندر کمار جی کا سفر کیسا رہا نوشا صاحب کے ساتھ اور رفی صاحب نے کون سے گھیتکار ہے کون کون سے وہ فلم میں رہی کہیں سے تو شروعات کرنی تھی تو ان تینوں سے یعنی رفی صاحب تو رہیں گئی نوشا صاحب اور راجندر کمار صاحب جی ہم شروعات کر رہے ہیں اس میں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیئے محبتیں چاہیں گے کچھ غلطی ہو جائیں دونے آپ ماف کرنا جو گیت رہ جائیں کچھ فلمیں رہ جائیں تو آپ ہمیں بتا رہا ضرور تو نوشا صاحب اور رفی صاحب کا ساتھ ہم جانتے ہیں کہاں سے شروع ہوا اور آج تک بدستور قائم ہے راجندر کمار صاحب نوشا صاحب کا ساتھ میرے محبوب آ جائتی ہے ذہن میں رفی صاحب اور راجندر کمار جی کا بہت لمبا ساتھ رہا کئی سنگیت کاروں نے آواز لی رفی صاحب کی راجندر کمار جی کے لیے چنکا جے کشن ہوں روی جی ہوں سلیان جی آنن جی لیکن آج ذکر ہو رہا ہے نوشا صاحب کا محبوب تجھے میرے محبوب اس نظرہ جاگ تجھے عشق جاگ تو دیکھ نجر نہ لانگے گوڑی کا ہے مکڑا کھولے دیکھ نجر ہو گاڑی والے گاڑی جیرے ہانک رے گاڑی ج میں تیرے جاگ جاگ مجھے تیرے نوشا صاحب کا سنگیت کلاسیکل رہا عدبوت ریجندر کمار کو بہت بادنا موقع ملا نوشا صاحب کے ساتھ پہلی وہ فرم رہی وہ تھی مدر انڈیا 1957 میں اس میں جہاں تک مجھے معلوم ہے ریجندر کمار جی پر کوئی گیت نہیں ہے رفی صاحب کی آواز میں لیکن وہ گاڑی والے اس گیت میں سنیلدہ صاحب نے گایا ہے لیکن ریجندر کمار جی دکھتے ہیں تو یہاں سے آمد ہو گئی رفی صاحب کی ریجندر کمار جی کے لیے نوشا صاحب کے سنگیت نردیشن تو ویسے تو رفی صاحب گا رہے تھے اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ فلم آ گئی اس کے بعد پھر ریجندر کمار جی چلنے لگے ان کی فلمیں آنے لگیں پھر وہ پہلی فلم رہی میرے محبوب جی ہاں جس میں نوشا صاحب نے پور زور طریقے سے سنگیت دیا ریجندر کمار جی کے لیے میرے محبوب سوپر ٹوپر ہٹ ہو گئی اس کی نظمیں غزلیں میرے محبوب میں ریجندر کمار جی ہی لائے نوشا صاحب کو ایجیس رویل کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا تھا نوشا صاحب نے کہ میں ان کے ساتھ میری نہیں جمع گئی تو ریجندر کمار نے کہا نوشا صاحب آپ میرے لئے آئیے کیونکہ یہ دوستی ہو گئی تھی مدر انڈیا کے زمانے سے پھر نوشا صاحب آئے اور کیونکہ وہ لکناؤں سے تھے اور کہانی لکناؤں علی گل کی تھی مسلم بیک گراؤن نوشا صاحب نے پھر رفی صاحب کو بلایا کون گاتا نظم میرے محبوب تجھے میری محبت کی قسم یا اس کی غزلیں تم سے اظہار حال کر بیٹھے اے حسن زرہ جاگ یاد میں تیری یہ چارگیت رفی صاحب نے کہا ہے ریجندر کمار جی کے لئے فلم سوپر ہٹ اور اس کے نغم اور آج تک اسے یاد کیا جاتا ہے ان تینوں ہی کوئی جب یاد کرتے ہیں تو میرے محبوب کا ذکر ضرور آتا ہے دوست باقی اور بھی رفی صاحب تو گائی رہے تھے ریجندر کمار جی کے لئے تو وہ آواز تو ان کی بن چکے تھے شمی کبور جیسے لیکن نوشا صاحب کی یہ پہلی کامیاب فلم رہی ریجندر کمار کے لئے اور پہلی ہی فلم بھی تھی ٹھیک ہے صاحب چل پڑی گاڑی لوگوں نے یاد رکھا اور وقت بیتا اور پھر نوشا صاحب نے ایک اور فلم میں سنگیت دیا ریجندر کمار جی کے لئے وہ بھی مسلم بیک گراؤنگ کی تھی فلم کا نام رہا پالکی رفی صاحب کی آواز آپ کے ذہن میں گیت آ رہا ہوں گے کل رات زندگی سے ملاقات ہو گئی یہ گیت دو بار ہوتا ہے میرے خیال سے دل بیتا آپ کو سینے سے اور شروعات میں ہی اے شہر لکھناؤ تجھے میرا سلام ہے اور بھی نغمے ہیں اور خاص کر کے پالکی کا ذکر کروں گا کہ اس میں نوشا صاحب نے رفی صاحب کی آواز کا استعمال کیا ریجندر کمار جی کے لئے دوستوں مشاعرے میں اس میں میوزک نہیں یہ خالی ترنم ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ اسے سنوائیں آخر میں جی ہاں پالکی اتنی نہیں چلی فلم میوزک اس کا بہت چلا نوڈ آوٹ اس کے گانے بہت اچھے تھے بہت ہی امدہ قسم کے گانے تھے اس کے جو جانکار بتاتے ہیں اس چوری بھی نوشا صاحب کی تھی اب وہ بات میں آپ کو بتاؤں ساتھی فلم نوشا صاحب کا سنگیل ریجندر کمار اور ویجنتی مارا لیکن اس فلم میں مکیش جی کی آواز ہے رفی صاحب کی آواز نہیں بہت سے لوگ اس سوال کا جواب دونتے ہیں کیا واجہ رہی کی ریجندر کمار رفی صاحب کی آواز کیسٹیمال کیا گرتے تھے باہر جو اور دوسرے سنگیتکاروں کے ساتھ بھی پھر اس فلم میں چون مکیش جی آیا مکیش جی نے بہت اچھا کی دعا مقبول ہوئے تاتھی کے نغمے تو نوشاز صاحب نے پیہ کر لگے تھے کہ رفی صاحب کی آواز لیں گے دھنے یہ سوچ کر بنائی تھی لیکن ریجندر کمار یہ چاہتے تھے کہ اس فلم میں مکیش جی گائے پہلے گاچو کہتے ہیں مکیش جی ایسا نہیں ہے پیار کا ساغر میں اور بھی فلموں میں بعد میں بھی گائے وہ یہ چاہتے تھے کیونکہ دلیپ کمار صاحب کے لیے شروع میں مکیش جی گائے کرتے تھے تو ریجندر کمار جی بہت زیادہ انسپائر تھے دلیپ صاحب سے انہوں نے کہا نی صاحب اس فلم میں اچھا لوگ پریوںک بھی کرتے ہیں نائے کی کیونکہ ریجندر کمار کا گراف بھی تھوڑا کم ہو رہا تھا انہوں کو نائے ایکٹرز آ رہے تھے تو انہوں نے سوچا مکیش جی کی آواز لیتے ہیں گانے بہت چلے لیکن جو ایکٹر کہے وہ ویوزک ڈیریکٹر کرتا ہے لیکن اس کے بعد پھر ساتھی کے گیتوں کے ہٹ ہونے کے بعد بھی ریجندر کمار نے پھر سے رفی صاحب کا روک کر لیا روشا صاحب کے ساتھ بھی اور دوسرے سنگیت کا روک کے ساتھ بھی جی ہاں کیونکہ جب فلم گمار بنی انیس سو ستر کی اس پہ پھر رفی صاحب ہے حالانکہ مہندر کپور صاحب نے بھی گایا ہے گی لیکن زیادہ تر گیت رفی صاحب نہیں گائے اس فلم کے وہ آپ کو معلوم ہے ہم سے تو اچھی تیری پائے لیا گوری اور میں ہوں گا وہ گیت بیچ بیچ میں ہم آپ کو سنوارا رہے ہیں دوستوں دو دیوان میں آئے ایک تماشا لائے دیکھو سو لپٹ لپٹ کر تانگے کے سنگ راہ گزرتی جائے کر شراب کھلوں گا میں تو میں تو تمہارا نام کیا ہے تمہارا نام کیا ہے تمہارا نام نیاں ہسے ہستی رہے مہم گوار مجھے تب سے تو اچھی تیری پائے لگوری کہ بار بار روپ ہے ایسا انار جیسے گتری لاپگلی تو یہ ایک فلم آئی حالیکہ ایک چیز کا ذکر یہ کر دوں کہ میرے محبوب کے باس سے جو گیت چل رہے تھے میرے محبوب پال کی پھر وہ گیت اتنے نہیں چلے گراف بھی کم ہوتا جا رہا تھا اس کی ایک وجہ یہ رہی کہ راجندر کمار جی کا کریئر بھی ڈوب رہا تھا ڈوب رہا تھا یعنی نئے ایکٹرز آ گئے تھے راجش کھنہ ہوں گا دھرمیندر منوش تمہار یہ لوگ چھا گئے تھے نئے سنگیتکار بھی آ گئے تھے تو نوشا صاحب کے سنگیت میں وہ ادھار نہیں تھی لیکن پھر تانگے والا 1972 میں نوشا صاحب نے سنگیت دیا اس میں ایک گیت مکیش جی کی آواز میں جو گونچتا ہے باقی رفی صاحب نے گائے ہیں کچھ گیت فلمیں نہیں بھی ہیں کچھ گیت فلمیں نہیں بھی ہیں خالی وہ اس کا آوڈیو ہے تو کل میں لاکے اس میں رفی صاحب نے گائے چار گانے چار گانے میرے خائل سے اس کے بعد پھر 1975 میں ایک اور فلم آئی سنہرا سنسار اس میں بہت سارے آرٹس تھے راجندر کمار جی تھے مالا سینہ جی ہمامالنے جی یہ وہ فلم رہی جس میں رفی صاحب نے گیت تو گایا لیکن راجندر کمار جی کے لیے نہیں گایا راجندر کمار جی کے لیے اس میں مکریج جی نے گایا ایک ڈویٹ ہے وہ کہیں دیکھتا ہے کہیں نہیں دیکھتا ہے لیکن رفی صاحب نے نہیں گایا اس کی ایک وجہ گیا رہی کہ راجندر کمار جی اس میں ہیرو پوری طرح سے نہیں تھے ان کا رول تھا مین لیکن اس میں نائے لڑکے تھے تو وہ سیچویشن کے ساتھ صرف سوٹ نہیں ہوا ہوگا تو کل میں لیکن مدر انڈیا مدر انڈیا میں تو خرقیت نہیں ہے لیکن ایک جھلک ہے میرے محبوب سے لے کے تو سنہرہ سنسار یہ سفر رہا راجندر کمار جی کا نوشا صاحب کے ساتھ اس میں رفی صاحب کی آواز رہی کچھ گانے بہت چلے اور کچھ گانے نہیں چلے اسی سیریز جیسے فلم آدھی چلی گئے ہوں گانے کم چلتے جلے گئے میرے محبوب پال کی گوان اب آپ ہمیں کمنٹس کر کے یہ بتائیے کچھ گانے چھوٹ گئے ہوں یا کوئی فلم چھوٹ گئی ہوں تاکہ ہم اسے کسی اور کارکرم میں دوستوں شامل کر سکیں کیونکہ یہ بہت ضروری انفرمیشن ہوتی ہے کیونکہ لوگ ڈھونڈتے ہیں سرچ کرتے ہیں ہم سے بھی لوگوں نے فرمائش کی اس لئے ہم نے یہ ویڈیو بنانے کی کوشش ہم یہ کروائیں تو آپ کے پاس کوئی اور قصہ ہو ان لوگوں سے جلو ہوا تو ہم سے آپ ضرور شیئر کیجئے باقی نوشاز صاحب رفی صاحب اور راجندر کمار جی نے بہت امدہ کام کیا ہے اور کسی کو یاد کرنے کے لیے اس کا ایک کام ہی بہت ہوتا ہے اگر میں ان تینوں کو یاد کروں علی میرے محبوب کے ہی ذریعے تو میرے محبوب نے ان لوگوں کو عمر کر دیا آج اس کارکرم کو اب یہیں ختم کرتے ہیں اس وعدے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اپنے دوست فرانس کو اجازت دیجی نمسکار خدا حافظ ملائم رے شم تھی ذلفوں کو پریشا کون کرے چپ چپ کے وہ خود سن لیتے ہیں آواز میری اشعار میرے افسانہ سنا کر سنا کر اب ان کا رسوائی کا سامان سن لیتے سنا کر سنا کر ملاقات ہوگی اشعار سنا کر